بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کاشف ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں کاشف فورٹ سکرٹ سب سے پہلے پڑھ لیتے ہیں درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج ہم بنائیں گے چکی وہ بھی مکہی کے دانوں سے بہت ہی ٹیسٹ فل بنتی ہے بہت ہی مزیدار اور ہیلدی بنتی ہے اس طرح کی ہیلدی بائٹس بناتے رہنا چاہیے اور کھاتے رہنا چاہیے پٹھان بھائی سے تو ہم لیتے ہی ہیں کیوں نہ آج ہم گھر پہ بنائے تو میں آپ کو صرف دو انگریئنٹ سے بلکل پرفیکٹ بنانا سکھاؤں گا میں نے مکہی لے لیا ہے مکہی آپ بزار سے لے لیں بہت آسانی سے مل جاتی ہے پاپ کون والی نہیں لینی یہ اس طرح کی ہوتی ہے دیکھیں بلکل خوشک ہوتی ہے اور اس طرح سے بلکل بریق سی ہوتی ہے ساتھ میں میں نے گڑھ لے لیا ہے دونوں ہم نے سیم مقدار میں لینے ہیں دو سو گرام گوڑ ہے اور دو سو گرام ہی میں نے مکہی لیا ہے مکہی کو بہت آسانی سے ہم بھون سکتے ہیں نمک میں نے لیا ہے یہ ری یوز ہے میں پہلے بھی استعمال کر چکا ہوں آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں لہوری نمک لیں یا کسی کمپنی کا کوئی ٹینشن والی بات نہیں نمک کو اچھے سے آپ نے گرم کر لینا ہے بس یہ چیز کا خیار رکھیں کہ نمک اچھے سے گرم ہو تب ہی آپ نے مکہی کو ایڈ کرنا ہے کیونکہ میرا نمک اچھے سے گرم ہو گیا تھا اب میں اس کا چمچم سلسل ہلاتے ہوئے اس کو بھون لوں گا پکا لوں گا میں آپ کو دکھاتا ہوں کتنا ہم نے بھوننا ہے کیسا ہم نے کلر لے کے آنا ہے اتنی دیر میں آپ اگر ہمارے چینل پر نہیں ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب پہ رہیں اور فوراں سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ اس طرح کی تمام نئی آنے والی انتھینٹک آسان کمرشل ٹیسٹ فول اور ہوم میڈ ریسپیز آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں دیکھیں ہماری مکہی موٹی ہو گئی ہے پھول گئی ہے موٹے موٹے دانے ہو گئی ہیں پہلے کس طرح بلکل بریق خوشک دانے تھے اب دیکھیں کس طرح سے پھول گئی ہیں اسی طریقے سے پھول جائیں گے آدھا پروسیجر ہو گیا ہے بس اب ہم نے اس کو اچھا کلر لے کے آنا ہے بہت زیادہ ڈار کلر بھی نہیں لے کے آنا اور اچھا کلر لائیں گے اگر اس پوائنٹ پر آپ نکال لیں گے تو تھنڈے ہونے کے بعد یہ چیڑے ہو جائیں گے اور اگر ہم اس کو پرفیکٹ کلر لے کے آئیں گے تو یہ تھنڈا ہونے کے بعد بہت تیسٹ فول بنیں گے خستہ بن کر تیار ہوں گے آپ آواز سن سکتے ہیں اس طرح سے آواز آئے گی بہت ہی تیسٹ فول ہماری مکہی بن کر تیار ہونے والی ہے اور اس کا ہم بنائیں گے چکی بہت سی چیزوں کی بنتی ہے موپلی کی بھی بنتی ہے اور کلوں کی بھی بنتی ہے بہت آسانی سے بن کر تیار ہوتی ہے لیکن اس کی بہت ہی یونیک ہے بہت ہی تیسٹ فول ہے اور اس میں ہمیں نہ میٹھا سوڈا ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے نہ کوئی اور چیز دیکھیں کتنا پیارا کلر آیا ہے بس میں اس پوائنٹ پر اس کو فوراں سے ڈیش آؤٹ کر لوں گا نمک سے ہم نے نکال لینا ہے کوئی بھی سٹینر کر کر لیں جس سے آپ کا نمک الادہ ہو جائے اور مکہی الادہ ہو جائے آپ نے اچھے سے اس کو چھان لینا ہے نمک کو آپ نے اچھے سے نکالنا ہے بہت تیسٹ فول بننے والی آج کی ریسپی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں کوئی ایکسٹرہ چیز اس میں ایڈنے کر رہا صرف گوڑ اور مکہی اور یہ بلکل پرفیکٹ بنیں گی اور بلکل خستہ بن کر تیار ہوگی نہ داتنوں کے ساتھ چپکے گی نہ کسی اور چیز کے ساتھ میں کہیں ہماری بہترین بن گئی گوڑ دیکھیں میں نے بلکل کاٹ لیا کوٹا نہیں ہے کاٹا ہے اس طریقے سے کاٹ لیں جس طریقے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو آپ کا گوڑ بہت جلدی میلٹ ہوگا اور سارا ایک ہی ساتھ میں میلٹ ہوگا یہ نہیں کہ کچھ پہلے ہو گیا اور کچھ بعد میں اس سے یہ نقصان ہوتا ہے جو پہلے ہو جاتا ہے وہ زیادہ ڈارک ہو جاتا ہے اور بعد میں میلٹ ہوتا ہے پہلے والا زیادہ پک جاتا ہے اس لئے آپ اس طرح سے اس کو کاٹ لیں کوٹا بھی جاتا ہے لیکن اس سے زیادہ بہترین یہ طریقہ ہے میں نے صرف ایک ٹیم سپون پانی ڈالا اس سے زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ ہماری ریسپی بہت جلدی بن کر تیار ہونے والی ہے کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا دس منٹ میں بنائیں اور مہینہ بھرک کھائیں کوئی ٹینشن والی بار نہیں ہے دیکھیں گوڑا مارا جلدی سے میلٹ ہو گیا ہے گوڑ کو میں نے اتنا پکانا ہے جتنا ہم نے پانی ڈالا تھا وہ پانی خوشک ہو جائے کوئی زیادہ اس کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں کہ ہم بار بار پانی میں ڈالیں اور اس کو چیک کریں کڑا کوئا کے نہیں ہوا کیونکہ ہم نے کوئی ایکسٹر انگیڈنٹس ایکسٹر کوئی چیز نہیں ڈالنی صرف گوڑ کے ساتھ ہم بنا رہے ہیں نہ ہم میٹھا سوڈا ڈال رہے ہیں نہ ہی کوئی اور چیز ڈال رہے ہیں گوڑا مارا اچھا سے میلٹ ہو گیا ہے بلبلے آ رہے ہیں اچھے سے پک گیا ہے جب آپ کو لگے کہ اچھے سے پک گیا ہے تو آپ نے مکعی میری طریقے سے ایڈ کر دینی ہے میں ساری مکعی ایڈ کر دوں گا چند دانے میں بچا لوں گا کیونکہ میرے کیمرامین کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ مکعی سادہ بھی کھانی ہے ان کے لئے میں چند دانے بچا لی ہیں باقی میں نے سارے ایڈ کر دی ہیں میں اچھے سے اس کو مکس کر لوں گا اور اس کو ایک منٹ کے لئے میں پکاؤں گا اسی طریقے سے پکاؤں گا آپ کنڈیشن دیکھیں گے آپ کو دیکھنے سے پتا چل جائے گا کہ اب یہ پرفیکٹ کنڈیشن میں آ چکا ہے صرف ایک منٹ کے لئے پکاؤں گا تاکہ اس کے اوپر اچھے سے کوٹنگ ہو جائے ایک منٹ پکانے کے بعد میں نے اس کا فلیم آف کر دینا ہے اور اس کو ڈیش آوٹ فوراں سے آپ نے کر لینا ہے کسی اور برتن میں اسی برتن میں ہم نے اس کو شیپ نہیں دینی کسی اور برتن میں دینی ہے تاکہ تھنڈا برتن ہوگا مزید ایکسٹرہ اس کو ہیٹ نہیں ملے گی دیکھیں میں اس کو ساتھ ہی ڈیش آوٹ کر لوں گا دوسری میں نے کھلی کڑائی میں کر لی آپ ٹری میں پراتھ میں کسی بھی چیز میں کر لیں نیچے کوئی گریز کرنے کی ضرورت نہیں بہت گرم ہے اس کو میں تھوڑا سا ہلالوں گا آپ اس طرح بھی رکھا ہوئے بھی تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے بعد اس کو شیپ دے سکتے ہیں لیکن اتنا ٹھنڈا ہو جس سے یہ اچھے سے شیپ لے لے اور آپ کا ہاتھ بھی نہ جلے میں ہاتھ پہ ہلکا سپانے لگاؤں گا کیونکہ یہ ابھی گرم ہے ہاتھ جلے نہ تھوڑا تھوڑا میں اٹھاؤں گا آپ اپنی من پسند شیپ دے سکتے ہیں میں پہلے گول چکی کی شکل دوں گا اور اس کے بعد میں اس کا بال بناؤں گا دیکھیں بال بنائے ہاتھوں سے اس کو پریس کریں اور بہترین اس کی شیپ بن کر تیار ہے بہترین چکی بن گئی ہے اس کو تھنڈا ہونے دیں گے اسی طریقے سے میں آپ کو ایک بال بھی بنا کر دکھاتا ہوں بہت آسانی سے بن کر تیار ہو جاتی ہے کوئی زیادہ ہے اس میں سائنس والی بات نہیں ہے دیکھیں صرف دو انگیرینٹ سے بہترین ہماری بن کر تیار ہیں آپ چھوٹے بڑے سائز کی اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے میں سارے بنا کر آپ کو چک کراتا ہوں دیکھیں کتنے ڈھیر سارے بن کر تیار ہوگے بہت کم کسٹ میں اور صاف سترے گوڑ کے ساتھ گھر میں ہم بنائیں گے تو صاف سترے گوڑ کے ساتھ بنائیں گے ہائیجینک بنائیں گے بزار کی چیز کی کوئی اعتبار نہیں ہوتا کتنی صفائی کا خیار رکھتے ہیں کتنی نہیں اللہ بہتر جانے بہترین بن کر تیار ہوئی ہے قراری بن کر تیار ہوئی ہے میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں دیکھیں کتنی کرنچی ہے کتنی بہترین ہے یہ نہ میلٹ ہوگی نہ خراب ہوگی نہ دانتوں کے ساتھ چپکے گی اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمیٹس باکس میں اپنی رائے کا بھی ضرور ازار کریں ہیلڈی پکائیں ہیلڈی کھائیں اپنا اور اپنوں کا بہت خیار رکھیں مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیں کاشف فورٹ سیکرٹ سے کاشف کو دیں جازت اللہ حافظ